ناظرین اسلام علیکم بیٹی اللہ کی رحمت اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت بادشاہت صرف اللہ ہی کے لئے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے لاکھ کوشش کرے مگر اولاد نہیں ہوتی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی کی حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے جس کے لئے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالی نے سورہ الشورہ میں بیان فرمایا ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی ضرورت ہے عورتیں مرد کی محتاج ہیں اور مرد عورتوں کے محتاج ہیں اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا میں ایسا نظام قیم کیا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اللہ کی اس حکمت اور مسلحت کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم میں سے بعض احباب ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے یہاں لڑکے کی بڑی آرزویں اور تمنایں کی جاتی ہیں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات بچی کی پدیش پر شہر اپنی بیوی پر اس طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر نراز ہوتے ہیں حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے کسی کو ذرا برابر بھی اتراز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کم تر سمجھنا زمانہ جہلیت کے کافروں کا عمل تھا جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن قریم میں ذکر فرمایا ہے ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے سورہ الناحل لحظہ ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقینا خوشی مسرد کا اظہار کرنا چاہئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جتنے فضیل بیان فرمائے ہیں بیٹے کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمائے لڑکیوں کی پرورش کے فضیل سے مطلق چند احادیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالی اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے ناظرین یہ کتنی بہت خوشخبری والی بات ہے آج کی ویڈیو بس اتنے سے ہے مزید ایسی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبگرائب کرنا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ